آدم ناظرین میں اہم خورشید خان اور میم خالد انساری صاحب آج آپ کے لیے ایک اور نیا پروگرام لے کر آئے ہیں کیونکہ آپ کا امتحان کا وقت بہت قریب ہے بارہ تاریخ کو آپ کے نیٹ کا امتحان ہونے جا رہا ہے اس سے تعلق رکھتے ہوئے آج علامہ اقبال پر کچھ اہم سوالات لے کر آئے ہیں اور اس پروگرام کو آخر تک دیکھتے رہیے گا یہ سوالات آپ کے لیے بڑے کام آئیں گے بہت زیادہ احمد کے حامل ہیں ایک ایک سوال آپ کے لیے بڑا قیمتی ہے آج ہم نے پھر زحمت دی ہے ڈاکٹر صداقت اللہ خان صاحب کو صداقت اللہ خان صاحب کو ہم نے نو نومبر کو بھی زحمت دی تھی علامہ اقبال پر اور علامہ اقبال پر بہت اچھی آپ نے گفتگو فرمائی تھی علامہ اقبال کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ بتایا تھا لیکن ایک جملہ آپ نے ایسا رقم کیا تھا کہ علامہ اقبال شائر حیات ہیں تو علامہ اقبال شائر حیات ہم نے آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑا نہ کہیں سنا تو آپ نے علامہ اقبال کس سلسلے سے کہا ہے اور علامہ اقبال کے اس شائر حیات کے بارے میں ایک دو شیر آپ کو یاد ہوں تو ہمارے ناظرین کو پیش کیجئے میں ایک بار پھر اہم خرشید صاحب کا اور ان کے چینل کا شکریہ عدد کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ وہ دوبارہ یہاں پر آنے کی زہمت فرمائیں اور مجھ جیسے نا اہل اور مبتدی علامہ اقبال کے تعلق سے کچھ سوالات کریں جہاں تک آپ کے اس سوال کے تعلق ہے کہ علامہ اقبال کو میں نے آپ کے پچھلے انٹرویو میں شائر حیات کیوں کہا تو میں خرشید صاحب اور آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے میم خالد انسائی صاحب کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کو اردو ناقدین نے شائر مشرق کہا ہے دنیا جانتی ہے پورا اردو دنیا جانتی ہے لیکن وہ شائر جذبات بھی ہیں شائر انقلاب بھی ہیں لیکن جب میں نے ان کا بالی جبریل کی غزلوں کا مطالق کیا اور اس شیر پر آیا کہ برطر از اندیشہ سودو زیاہ زندگی برطر از اندیشہ سودو زیاہ زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاہ زندگی تو اسے پیمانہ امروز فردہ سے نناب یا بدہ پیہم جمع ہے ہر دم جمع ہے زندگی علامہ اقبال نے اصل میں انسان کی کل حیات بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مماد کے تعلق سے بھی انہوں نے اپنی شائری کے اندر جگہ دی ہے علامہ اقبال نے انسان کی زندگی کی جتنے گوشیں ہیں ان پر قلم اٹھایا ہے خالد انسانی صاحب خرشید صاحب آپ اگر اس شیر پر غور فرمائیں ارشاد اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے ضمیر کن فقہ زندگی تو یہ شیر علامہ اقبال کا ہی تو ہے علامہ اقبال نے وہ جورتمندیاں آتا کی ہیں اپنے شائری سے انسانوں کو کہ اس کی زندگی کی اندر امکانات امکانات پیدا ہوتی ہیں آرزو مندی پیدا ہوتی ہیں جورتمندیاں پیدا ہوتی ہیں اس لحاظ سے میں نے ان کو شائر حیات کے لقب سے نوازا ہے ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی کہا ہو لیکن میں نے اپنی کتابوں میں ان کو شائر حیات کہا ہے اور یہ شائر حیات کا لقب میں سمجھتا ہوں بہت ہی موضوع ہے آپ نے درست فرمایا کہ شائر حیات بہت مناسب لفظ ہے اور یہ شائر حیات لقب جو ہے تو آگے بھی چلنا چاہیے اور میں اس کو ویڈیو میں اکثر شامل بھی کرتا ہوں اور ناظرین آپ بھی اس کو یاد رکھئے کہ شائر حیات علامہ اقبال کو کس نے کہا ہے وہ ڈاکٹر صداقت اللہ خان صاحب نے کہا ہے ناظرین آپ سمات فرما رہے ہیں علامہ اقبال پر اہم گفتگو دانشورہ نے علیگر کے زیر احتمام ہم نے ایک اور پروگرام شروع کر دیا ہے اس کا عنوان ہے سوال ہمارے اور جواب آپ کے تو آج کا جو پروگرام منقد ہو رہا ہے وہ ڈاکٹر صداقت اللہ خان کی نگرانی میں ہو رہا ہے صداقت اللہ خان کی محفل میں ہو رہا ہے اور آج ہم اللہ اقبال پر ڈاکٹر صداقت اللہ خان صاحب سے سوالات کریں گے جو آپ کے نیٹ کے امتحان کے لیے بے حد ضروری ہیں ڈاکٹر صاحب میں سب سے پہلے آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ داغ دہلوی کی شاگردگی کرنے سے قبل اقبال کس استاد شاعر سے شاعری کی اصلاح لیا کرتے تھے علامہ اقبال کے اپردائی استادوں میں سید میر حسن کا ذکر ملتا ہے اور بلکہ میں تو اس کو استاد کے علاوہ ان کی تربیت بھی انہی کے زیر احتمام ہوئی ہے علامہ اقبال کو انگریزی حکومت نے سر کا خطاب کب دیا تھا انیس سو تئیس میں جناب ایسیو خان صاحب علامہ اقبال ایک ہمہ جہد شخصیت ہیں تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ان کی باقاعدہ تصنیف کونسی ہے پہلی علامہ اقبال کی اردو نصر کے اندر پہلی تصنیف اور باقاعدہ تصنیف علم الاقتصاد ہے علامہ اقبال کے اقتدائی استادوں میں کس کا نام آتا ہے علامہ اقبال کے اپدائی استادوں میں سید بیر حسن کا نام آتا ہے علامہ اقبال کے پی ایس ڈی کے مقالے کا کیا موضوع تھا علامہ اقبال کے پی ایس ڈی کا موضوع جو تھا وہ فلسفہ اجم تھا ایک سوال میں اور نریافت کرنا چاہتا ہوں آپ سے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر فارسی کس فارسی کے شاعر کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں علامہ اقبال دراصل مولانا روم سے بڑے متاثر تھے اور ان کی اثار خودی یا خودی کے جو اثرات ہیں وہ مولانا مولانا روم کے ہیں علامہ اقبال نے پروفیسر آر نلڈ کی یاد میں نالہ فراق نظم لکھی تھی اقبال انجمن حمایت اسلام کے صدر انیس سو چونتیس میں مقرر ہوئے تھے حمالہ علامہ اقبال کی پہلی مطبوع نظم ہے جو مغزن رسالے میں شائع ہوئی تھی لیکن اس وقت تو وہ کوہستان حمالہ کے نام سے شائع ہوئی تھی اور بعد میں اس کا حمالہ نام رکھا اور بانگے درہ کی سب سے پہلی نظم کہلائی گئی حمالہ علامہ اقبال یورپ جب گئے تو اس قیام کے دوران انجس سو ساتھ میں نظم طلبہ علی غل کے نام بھی لکھی تھی اور جس میں علامہ اقبال نے پہلی مرتبہ قوم کے نوجوانوں کو مخاطب بھی کیا تھا اور اس نظم سے اقبال کے فلسفے کی بنیاد بھی پڑتی ہے اب میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بانگے درہ کی کس نظم کو عبدالقادر نے بانگے درہ کا دل بتایا ہے بانگے درہ کی نظم شما اور شاعر ہے وہ جس کو قادر صاحب نے بانگے درہ کا دل بتایا ہے جعوید نامہ علامہ اقبال نے کس فارسی شاعر کے ساتھ افلاق کی شیر کی تھی مولانا روم ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور ہے علامہ اقبال نے دانتے سے متاثر ہو کر اس کی ڈیوائن کامیڈی پر کون سا شیری مجموعہ لکھا تھا ضرب کلیم تصویر درد نالہ یتیم شکوہ جواب بے شکوہ اور خضر راہ نظم علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام کی زینت ہیں بانگے درہ علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورہ ان کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے ارمغان حجاز جان اسار اختر نے علامہ اقبال سے متاثر ہو کر ساقی نامے کی طرز پر کونسی نظم لکھی تھی امن نامہ بلکل صحیح بہت اچھا آپ نے جواب دیا ہے شاعری میں علامہ اقبال کس کے شاگر تھے داگ کے داگ دہلوی کے تھے بلکل صحیح علامہ اقبال کا شیری مجموعہ زبور عجم کی نویت کیا ہے فارسی طبان فارسی طبان میں لکھا ہے کیونکہ علامہ اقبال نے فارسی میں بھی بہت زیادہ شاعری کی ہے اور بہت کچھ فارسی طبان میں لکھا ہے مزید قرطبہ علامہ اقبال کی نظم کس مجموعہ میں شامل ہے بال جبریل بال جبریل میں علامہ اقبال لندن میں تعلیم کے دوران اردو شاعری کو ترک کرنا چاہتے تھے کن دو اشخاص کے مشورے سے وہ اس عمل سے باز آئے پہلے تو ان کے استاد تھے پروفیسر آرنل اور دوسرے عبدالقادی صاحب علامہ اقبال نے اپنے کس استاد سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی پروفیسر آرنل ایک اور سوال آپ سے اقبال کی کتاب اسرار خودی کا کس انگریز عدیب نے انگریزی میں ترجمہ کیا اے آر نکلسن ہندو پاک میں اقبال ست سالہ تقریب کب منعقد ہوئی انیس سو ست ستر اقبال نے اپنی پہلی ملازمت کی شروعات کہاں سے کی اورینڈیل کالیج لاہور اقبال کا مرد مومن یا انسان کامل کس کے فوق البشر یعنی سپرمین ہونے سے مشابہت رکھتا ہے نیتشے علامہ اقبال کی شاعری کو کتنے عدوار میں تقسیم کیا جاتا ہے چار عدوار میں بانگ درہ کی نظمیں اور غدلیں علامہ اقبال کی شاعری کے کس دور کی ہیں پہلے دور کی شاعری علامہ اقبال جب یورپ گئے تو ان کی شاعری کا کونسا دور شروع ہوا تھا دوسرا دور اگلا سوال ہے علامہ اقبال نے لاہور ہائی کورٹ میں وقالت کا آغاز کس سن میں کیا انیس سو آٹھ میں ایک سوال اور عرض کرنا چاہتا ہوں اقبال پنجاب کی مجلس قانون ساس کے رکون کم منتخب ہوئے تھے انیس سو چھبیس گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے علامہ اقبال لندن کب گئے تھے انیس سو اکتیس میں نادر شاہ کی دعوت پر علامہ اقبال سید سلمان ندوی اور سر راس مسود کے ساتھ اخوانستان کب گئے تھے انیس سو بتیس میں جنڈن یونیورسٹی میں علامہ اقبال کس مضمون کے استاد تھے عربی کے عسیو خان صاحب آپ سے ایک سوال میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہندوستان میں کس یونیورسٹی نے پہلی بار اقبال چہر قائم کی کلکتہ یونیورسٹی اقبال کس یونیورسٹی میں چھ مہینے تک عربی کے پروفیسر رہے لندن یونیورسٹی مصطفیٰ کمال پارشاہ کے قسطنطنیہ پر دوبارہ قبضہ کر لینے پر علامہ اقبال نے کون سی نظم لکھی طلوع اسلام نظم خضر راہ ایک مفکر شاہر کا عہد نامہ جدید ہے یہ قول کس نے لکھا ہے آل احمد شروع علامہ اقبال کا مجموع کلام ضرب کلیم کس سن میں شائع ہوا انیس سو چھتیس کلیات مقاتیب اقبال جیسی زقیم کتاب کے مرتب کون ہیں سید مظفر حسین برنی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں یہ مصرہ کس مجموع میں شامل کیا گیا ہے بال جبریل علامہ اقبال کی شریک حیات کا کیا نام تھا سردار بیگم علامہ اقبال نے انگلستان کا سفر کب کیا تھا انیس سو پانچ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا اقبال نے انگلستان روانہ ہونے سے قبل دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری دی اور ایک نظم کا ہی اس کا عنوان کیا تھا گلت لجائے مصافر علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام کے صدر تھے اس کی صدارت میں جو ایک مشاعرہ ہوا تھا اس میں حالی بھی شریک ہوئے تھے حالی انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں جب گئے تھے تو علامہ اقبال نے تصویر درد نظم سنائی تھی تصویر درد نظم سن کر حالی نے اس شیر کو بہت پسند کیا اور دس روپے کا نوٹ بھی انعام میں دیا تھا بانگ درہ شیری مجموعہ کا دی باچہ عبدالقادر نے تحریر کیا جو مغزن رسالے کے مدیر تھے علامہ اقبال کے کلام میں شاہین کا استعارہ سب سے زیادہ علامہ اقبال نے ہی استعمال کیا علیگر مسلم یونیورسٹی نے علامہ اقبال کو ڈیلٹ کی اعزازی ڈگری انیس سو انتیس میں دی ناظرین یہ سوالات آپ نوٹ کر لیجئے گا جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں ان کے جوابات ہمارے سوالات کے ان کو آپ نوٹ کر لیجئے گا یہ بہت خاص خاص سوالات ہیں جو آپ کے پرسوں جو پیپر ہونے والا ہے اس میں آپ کی مدد کریں گے آئیں گے سوالات پھر ایسا نہ ہو کہ آپ پچھتا آئیں کہ ہم نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی اور اس پروگرام کو آخر تک دیکھتے رہیے گا ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں ایک سوال ڈاکٹر صداقتاللہ خان صاحب سے پوچھا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کی شائری کا پہلا دور کب سے کب تک رہا ہے انیس سو ایک سے انیس سو پانچ تک بلکل صحیح ہے اقبال کا کونسا شیری مجموعہ کلام آدھا اردو اور آدھا ہندی میں ہے ارموغان حجاز نو نومبر دو ہزار تئیس کو کس ماہر اقبالیات نے اپنے انٹرویو میں علامہ اقبال کو شائر حیات سے منصوب کیا ہے یہ تو خادمی ہیں صداقتاللہ خان صداقتاللہ خان صاحب ہی ہیں جو انہوں نے کہا تھا اور اس کی تشریبی کر دی ہے ابھی شروع میں ہی اور آپ نے سنا ہوگا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں علامہ اقبال کو کس نے غالب کا معنیوی فرزند کہا ہے مالک رام نے مالک رام نے طلوع اسلام کے ساتھ ہی اقبال کی شائری کے کس دور کا خاتمہ ہوتا ہے تیسرے دور کا تیسرے دور کا علامہ اقبال پہت سی نظمیں ہیں اور پہت سی نظموں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے لیکن میں ایک ایسا سوال کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے انیس سو چھتیس میں کونسی نظم لکھی ہے ایبلیس کے مجید اسی شورا بہر اقبال کے چند گوھر مائر اقبال کی نظم کی تفہیم میں فطرت کی جلوہ گری اور اسر حاضر میں اقبال کی افادیت اقبال کی انقلابی آواز اور اقبال کی فکری ترجیحات کا منظر نامہ یہ تصانیف کس کی ہیں خادم صداقت اللہ اقبال کے کس مجموعے کلام کو گل سرسبت کے نام سے جانا جاتا ہے بال جبریل علامہ اقبال کے خطبات کے مجموعے کا نام کیا ہے تشکیل جدید اسلامی الہیات فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں موجہ دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں یہ شعر کس کا ہے اللہ میں اقبال شعر حیات کا مہر اقبال کے چندگوہر اور اسر حاضر میں اقبال کی افادیت کے مقدمہ کس نے لکھا ہے پروفیسر توقیر احمد خان ڈاکٹر صداقت اللہ خان کی تصنیف اقبال کی انقلابی آواز کی تبریق کس نے لکھی ہے پروفیسر عبدالحق صاحب نے ڈاکٹر عبید صدیقی نے پروفیسر صداقت اللہ خان کی کس تصنیف پر مقدمہ لکھا ملدستہ ادب اردو آپ بہت بار پڑ چکے ہیں کہ اللہ میں اقبال کے چار شعری مجموعہ شائع ہوئے ہیں چاروں شعری مجموعہ آپ کو یاد ہیں پہلا شعری مجموعہ بانگے درہ جو انیس سو چوبیس میں مندر عام پر آیا اور دوسرا شعری مجموعہ ہے بال جبریل جو ٹھیک گیارہ سال بعد انیس سو پینتیس میں شائع ہوا تھا تیسرا مجموعہ ہے ضرب کلیم جو انیس سو چھتیس میں شائع ہوا تھا لیکن اس ضرب کلیم شیری مجموعہ کا نام اللہمہ اقبال کو کون سا پسند تھا کیا رکھنا چاہتے تھے سور اسرافیل سور اسرافیل اللہمہ اقبال رکھنا چاہتے تھے ضرب کلیم کا نام آپ یاد رکھئے گا کہ اکثر یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے اور اب بھی آ سکتا ہے کہ ضرب کلیم کا نام اللہمہ اقبال کیا رکھنا چاہتے تھے تو وہ ہے سور اسرافیل جو ڈاکس سام نے بتایا ہے چوتہ شیری مجموعہ ارمغان حجاز انیس سو اڑتیس میں شائع ہوا جو آدھا اردو اور آدھا ہندی میں شائع ہوا تھا جو ڈاکسا ہم نے ابھی ابھی بتایا تھا ناظرین ان سوالات کو آپ نوڈ بوک میں لکھ لیجئے گا یہ سوالات بہت خاص خاص ہیں اچھے سوالات ہیں اور ان سوالات سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کے امتحانات کی تیاری میں بہت مددگار ثابت ہوں گے ڈاکسا ایک سوال اور یاد آ رہا ہے جی فرمائیے اللہمہ اقبال نے چار شیری مجموعہ لکھے چوتہ جو ہے ارمغان حجاز جو آدھا اردو اور آدھا ہندی میں ہے بے شک لیکن اس مجموعہ میں سب سے پہلی نظم کونسی ہے اور سب سے آخری نظم کونسی ہے پہلی نظم ارمغان حجاز کی مجید عبلیس کی مجید شورا اور آخری نظم حضرت انسان بلکل صحیح آپ نے انیس سو اٹیس میں یہ شائع ہوا تھا اور حضرت انسان جو نظم ہے یہ صرف چھ اشار کا ایک قطع ہے اور بہت چھوٹی نظم ہے حضرت انسان ایک اور سوال آپ سے یاد آ رہا ہے اور بہت امپورٹن سوال ہے کہ بانگ درہ کی پہلی نظم کونسی ہے اور آخری نظم کونسی ہے بانگ درہ کی پہلی نظم حمالہ اور آخری نظم طلوع اسلام بلکل صحیح ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علم اقبال نے ایک نظم لکھی تھی ذوق و شوق اس کے زیادہ تر اشار علم اقبال نے کہاں لکھی تھی فلسطین میں فلسطین میں لکھی تھی مسجد قرطبہ ہسپانیا کی سردامین بالخصوص قرطبہ میں لکھی گئی تھی نظم ساقی نامہ مسنوی سیر والبیان کے طرز پر اور اس کے بہر میں لکھی گئی تھی اور ذوق و شوق کے زیادہ تر اشار علم اقبال نے فلسطین میں لکھی تھی اور نظم لینن خدا کے حضور میں یہ بہت مشہور نظمیں اور یہ تمام نظمیں جو ہیں جو میں ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ بال جبریل میں شامل ہیں ایسیو خان صاحب میں آپ سے ایک سوال معلوم کرنا چاہتا ہوں جی فرمائیے بال جبریل کی وہ کونسی نظمیں جس کو اردو شائری کا تاج محل کہا جاتا ہے بال جبریل کی وہ نظم مسجد قرتبہ ہے جس کو اردو شائری کا تاج محل کہا جاتا ہے وہ کونسا پرندہ ہے جو اقبال کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ پرندہ شاہین ہے اور میں اس کے تعلق سے دو شیر سنانے چاہتا ہوں خالی صاحب شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد اور دوسرا شیر سمات فرمائیے پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں مجھے دا فرمائیے پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانا یہ ان اشعار کو سن کر اور پڑھ کر لگتا ہے کہ علامہ اقبال قوم کے اندر وہ جورت مندی بھرنا چاہتے ہیں جو اس کے کبھی اصلاف نہ ہوا کرتی تھی ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گا گلوں میں وہ کونسا گل ہے جس کو علامہ اقبال سب سے زیادہ پسند کرتے تھے علامہ اقبال کیا پسندیدہ گل جو ہے وہ گلے لالا ہے اور گلے لالا کے تعلق سے بھی شیٹ سنیے بھٹکا ہوا راہی تو بھٹکا ہوا راہی میں منزل ہے کہاں تیری اے لالا سہرائی ڈاکٹر صداقت اللہ خان صاحب علامہ اقبال پر آپ نے بہت اچھے جوابات دیئے ہیں اور میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کی شاعری سے متعلق چند کلمات جو ہیں آپ فرمائیں خرشی صاحب علامہ اقبال کے تعلق سے آپ نے نو نومبر کو جو انڈرویو لیا تھا میں نے اس میں تفصیلی گھٹکو کی تھی ایک بار پھر میں خرشی صاحب کے شینل کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کی شاعری ایمان کو ترو تازہ کرتی ہے اس کی شاعری کو پڑھ کر کے دل کے اندر جورتمندیاں پیدا ہوتی ہیں ایک ولولہ انگیزی پیدا ہوتی ہے اور مایوس حالت کے اندر امیدی امید کے سورج اکتے ہیں علامہ اقبال کی شاعری چونکہ ماضی اور حال کا ایک منظر نامہ ہے علامہ اقبال کی شاعری چونکہ قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہیں علامہ اقبال کی شاعری چونکہ قوم و ملت کے اندر انقلاب کی صورت پیدا کرتی ہے چونکہ جب ہم اس شعر پر آتے ہیں تو یہ بات سچ ہوتی ہے کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی روح امم کی حیات کش مکش انقلاب علامہ اقبال اپنے قارین کو خصوصا اس بدحال اور بلکہ جسے آج کل کہا جاتا ہے امت مرہوم کو ایک بار پھر انہی اصلاف کے نقش قدم پر لانا چاہتی ہے زندہ کرنا چاہتی ہے علامہ اقبال کی شاعری کی یہی خصوصیات ہیں جن کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور جب ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے تو علامہ اقبال کی شاعری ہماری سمجھ مائے گی لیکن میں پھر ایک بات خرشی صاحب کے اور خالی صاحب انسائی صاحب کے رو برو یہ بات کہوں گا کہ علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالع قرآن کا مطالع حدیث کا مطالع زبانوں کے تعلق سے عربی زبان کا مطالع فارسی زبان کا مطالع یہ وہ عوامل ہیں جو علامہ اقبال کو سمجھنے میں ہمارے لئے راستے راہیں اہموار کریں گی اور اگر یہ کسی قاری کے اندر نہیں ہے تو علامہ اقبال میرے خیال میں کم سمجھ مائیں گے حالانکہ علامہ اقبال کی وہ شاعری ایسے بھی شاعری ہے جن کو ایک جاہل آدمی ایک بے پڑھا لکھا آدمی بھی ایسا سمجھتا ہے کیونکہ وہ علامہ اقبال کو اپنا شاہی سمجھتا ہے جیسے اے آپ رودی گنگا وہ دن ہتیاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جبکارہ و ہمارا میں علامہ اقبال کی ان خصوصیات کے ساتھ دونوں حضرات کا خرشید صاحب کا بھی اور خائد انسائی صاحب کو بھی شکریہ عادت کرتا ہوں اور ان کے چینل کی تمام ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اپنے سینے میں قوم کی محبت جاگزین کرنی ہے آپ کو اپنے سینے کے اندر وہ ولولا وہ جذبہ اور وہ جذبات پیدا کرنے ہیں جو ایک مومن کے اندر ہوتی ہیں تو علامہ اقبال کے کلام کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ علامہ اقبال اپنے کلام کے اندر مرد مومن دیکھنا چاہتا ہے اور مرد مومن میں نے اپنے ایک کتاب میں لکھا ہے میں پوچھتا ہوں میں نے پوچھا علامہ اقبال کی روح سے کہ علامہ اقبال صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ کے اس مرد مومن کو ہم شراغے رخی زیبہ لے کر کہاں ڈھونیں وہ ہمیں کہیں نہیں ملتا ہم ہمیں یہ علامہ اقبال کے کلام مجبور کرتا ہے کہ ہم علامہ اقبال کے مرد مومن کے ان خطوط کے اوپر آ جائیں جو کبھی ہمارے اصلاف کے ہر فرد اور مشرق کے اندر موجود تھا اللہ حافظ